کرکٹ میں لوز بال پر جیسے چھکا مارا جاتا ہے ایسی ہی صورتحال حالیہ کراچی واقعی کی ہے جس انداز میں کیپٹن سفدر کو ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر جبکہ وہ اپنی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے گرفتار کیا گیا اور پھر سونے پہ سہاگا جس طرح سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولس کے گھر کا گھراؤ کر کے انہیں مبینہ طور پر زبردستی کراچی رینجز کے دفتر لے جایا گیا تاکہ پولس سے کیپٹن سفدر کے خلاف پہلے ایف آئی آر درج کروائی جائے اور پھر انہیں بیزت کر کے گرفتار کیا جائے یہ وہ تاریخی لوز بال تھی جس پر چھکا تو بنتا تھا اور چھکا بھی ایسا کہ بال سٹیڈیم سے باہر جا گرے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پولس یہاں تک کے اپوزیشن جماعتیں اب سب اس تاریخی لوز بال پر اپنی اپنی خواہش کے مطابق میدان کے چاروں طرف چھکے مار رہی ہیں کسی کو کیچ ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سندھ پولس کے افسران جن کی ابتدا میں تعداد کوئی ایک درجن تھی جو کہ بڑھتے بڑھتے اب سینکڑوں میں ہو گئی ہے نے ایک ساتھ بروز منگل اپنے آئی جی کے ساتھ رینجرز کی طرف سے زلط آمیز رویے پر احتجاجن چھٹی پر جانے کا فیصلہ کیا اس کے پیچھے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو کیپٹن سفدر کے ساتھ کیا گیا کیا اس کا کسی بھی طرح دفاع کیا جا سکتا ہے اور جو کچھ سندھ پولس کے آئی جی کے ساتھ ہوا وہ کسی محذب معاشرے میں برداشت کیا جا سکتا ہے نہیں بلکل نہیں تو پھر ایسے میں اگر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپنی پولس کا ساتھ دیا یا ان کے پیچھے کھڑی رہی یا انہیں اس احتجاج پر اکسایا تو اس میں کیا بری بات ہے کراچی واقعہ انتہائی شرمناک تھا جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا اس واقعے میں اگر ایک طرف آئینی نظام سندھ حکومت اور صوبائی پولس کے اختیار چادر اور چار دیواری کے حرمت کو پامال کیا گیا تو دوسری طرف اس سے اداروں کو بھی مزید متنازع بنا دیا گیا ہے یہ اچھا ہوا کہ آرمی چیف کی طرف سے اس واقعے پر انکوائری کا اعلان ہو گیا جتنا جلد ہو اس انکوائری کو مکمل کیا جائے اور جو بھی ذمہ دار ہو اسے سزا دی جائے یہ نہ صرف آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری کے لیے لازم ہے بلکہ پولس کے مورال کو بحال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اس سارے واقعے کا ایک اور بھی پہلو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے آج اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے قائد عظم محمد علی جناہ کے سیول سروس کے متعلق ایک بیان کو اجاگر کیا جس میں قائد نے سرکاری افسران کو باور کروایا تھا کہ وہ کسی کے ذاتی ملازم نہیں بلکہ ریاست اور عوام کے ملازم ہے اس لیے کسی بھی دباؤ کو بالائے تاک رکھ کر عوام اور ریاست کے مفاد کے لیے کام کریں پیپی سینیٹر نے لکھا کہ کراچی پولس نے قائد عظم کے کول پر عمل کر کے مثال قائم کی کراچی واقعے کی حد تک تو یہ بات درست ہے لیکن کیا ہماری سیول حکومتیں ہمارے سیاست دان ہمارے پیپی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دوست یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا انہوں نے قائد عظم کے اس کول پر عمل کیا پولس سیول سروس اور سیول حکومتوں کے ماتحد چلنے والے سرکاری ادارے بدترین حد تک سیاست زدہ ہیں سرکاری افسران با شمول پولس کو ذاتی ملازموں اور غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کوئی سرکاری افسر کسی وزیر، مشیر یا حکومتی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا جائز اور ناجائز حکم نہ مانے تو اسے فوری تبدیل کر دیا جاتا ہے میرٹ نام کی کوئی شئے نہیں سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی پولس اور سیول سروس کو اپنی غلامی میں لینے کے لیے مشہور ہے سیول سروس کو سیاست زدہ کرنے میں نون لیگ کا بھی ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے جبکہ پی ٹی آئی کی موجودہ وفاقی حکومت اور بالخصوص پنجاب حکومت نے سرکاری مشینری کو سیاست زدہ کرنے کے تمام ریکارڈز توڑ دیے جس کی تازہ مثال سی سی پیو لاہور اور پنجاب کے آئی جی کی تائیناتی ہے پنجاب کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے چھے چیف سیکرٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے پنجاب حکومت کے محکموں کے سیکرٹری چار چھے ماہ سے زیادہ ایک جگہ نہیں ٹکتے کمیشنر ڈپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز سی پیوز ڈی پیوز آر پیوز وغیرہ کو بھی بار بار ہر زلہ ہر شہر میں تبدیل کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت میں بھی حکمرانوں کی خواہش کی بنیاد پر ہی سرکاری افسران کسی جگہ ٹک سکتے ہیں میرٹ نام کی کسی شہکہ ہمارے ہاں کوئی لینا دینا نہیں میرٹ کا ذکر صرف پارٹی اور الیکشن منشور میں کیا جاتا ہے جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں ایک سے بڑھ کے ایک سیول سرویس اور پولیس کو تباہ کرنے میں لگی رہتی ہیں کراچی واقعے پر ہمارے سیاستدانوں کو قائد کا کول یاد آگیا اچھی بات ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اس اصول کو اپنے آپ پر بھی نافذ کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس اور سیول سرویس کے معاملات میں اگر سیاستدان اور سیول حکومتیں مداخلت کریں تو یہ مداخلت تو حلال تصور ہوگی لیکن اگر سٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جائے تو وہ حرام مداخلت ہوگی